موجودہ دور کی انسان اگرچی ترقی کے بہت سے منازل تے کر چکا ہے اور یہاں تک ترقی ہوئی کہے کہ اس کے بعد انسان کا سوچنا بھی کام چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے بعد انسان کی زندگی میں کون سے وہ ترقی ہوگی جو انقلاب برپا کریں گی انجن سے لے کر جدید مایکرو کمپیوٹرز کوانٹم کمپیوٹرز تک ہم پاس لگتے کر چکے ہیں لیکن ایک فیلڈ یا ایک شعبہ ایسا بھی ہے جہاں تک ہم ابھی تک پہنچنے کیلئے بہت سے وقت اور بہت سے دولت کا استعمال کریں گے یہ شعبہ یا یہ فیلڈ سپیس فیلڈ یعنی خلا کا شعبہ ہے اس شعبہ میں انسان کیلئے بہت سے منازل ابھی باقی ہے جس سے تک کرنا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا یہ سب ابھی تک نامعلوم باتیں ہیں ہماری زمین کے علاوہ اس کائنات میں کئی عرب و سیارے ستارے اور کئی لاکو کروڑوں کے کشائیں موجود ہیں انسان بھی چند سیاروں کو دریافت کر چکا ہے وہاں پر غیر انسانی حالائی میشنز یعنی صرف مشینی بیجو جا چکی ہیں لیکن وہاں پر بھی ابھی تک کوئی ایسی معلومات نہیں ملے گی جس سے انسان کوئی استفادہ یعنی پائدہ لے سکے ہماری زمین ہی کی پڑوسی میں ایک چھوٹا سا سیارہ یعنی چاند وہ واحد بیرونی جگہ ہیں جہاں پر زمین کی باسی یعنی انسان قدم جمع چکے ہیں سن انیس سو انتر کے اپالو میشنز جب شروعات کی گئی تو وہاں پر اپالو گیارہ کے ذریعے پہلی دپا انسان نے چاند کی سطح پر قدم رکھا اور پھر اپالو سترہ تک کے میشن چاند تک جا پہنچ جس میں انسان سوار تھے وہ چاند کی سطح پر اتر کر وہاں پر مختلف تجربات کرتے کئی نمونیں اکٹھ کر کے واپس زمین پر لاتے یہاں پر ان پر تحقیق ہوتی لہن ابھی تک کوئی زیادہ پائدہ مند بات سامنے نہیں یہ آئی صرف چاند کی سطح چاند کی ٹمپریچر ہو رہا کہ موسم وہاں گئی پرانی تاریخ اور پرانی ساخت کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہے لیکن اس دوران چاند پر انسانوں نے کچھ آئینیں لگائیں ان آئینوں کا مقصد تھا کہ زمین سے لیزر کی شوائیں یعنی لیزر کی روشنی پینک کر چاند پر لگے ہوئی آئینوں پر او روشنی پڑی گی واپس زمین پر پڑی گی یعنی ریفلکٹ ہو جائی گی تو اس کے ذریعے چاند اور زمین کے بیچ صحیح سے صحیح پاس لکا تائین کیا جا سکے گا اپولو پروگرام 11, 14, 15 کے دوران خالابازوں نے چاند کی سطح پر ریپرو ریپٹیکٹلر لگائی تھے ان ریٹرو ریفلکٹر کا مطلب زمین سے بیجی گئی لیزر کو واپس زمین کی طرف ریفلکٹ کرنا تھا اس تجربے کی ذریعے چاند اور زمین کا پاس لہ بہت ہی ایک کروسی کے ساتھ معلوم کیا جاتا ہے اس ٹکنیک کا نام لیزر رینجنگ ہے لیزر کی روشنی ایک سکنڈ میں لگ بگ تین لاکھ کلومیٹر کا پاس لہتے کر دی ہیں یعنی اس کی سپیڈ تین لاکھ کلومیٹر پی سکنڈ ہے تجربے کے دوران یہ معلوم کرنا ہے کہ لیزر کو زمین سے چاند پر جانے اور وہاں سے ریپلیکٹ ہو کر واپس زمین پر آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن ہمیں صرف ایک طرفہ ٹائم معلوم کرنا ہے یعنی لیزر کو زمین سے چاند پر جانے میں کتنا ٹائم لگے گا اس کیلئے اوپر حاصل ہونے والی ٹائم کو دو پر تقسیم کیا جاتا ہے یہ وقت کچھ ایک اشارہ اٹھائیس سکنڈ کا ہیں کسی بھی چیز کا تے کردہ فاصلہ معلوم کرنے کے لئے ہم اس چیز کی سپیڈ کو اس ٹائم سے زرب دیتے ہیں جس ٹائم میں اس چیز نے اوپاسلہ تے کیا ہو یعنی لیزر کا زمین سے چاند تک تے کردہ فاصلہ نکالنے کے لئے ہم تین لاکھ کو ایک اشارہ اٹھائیس سے زرب دیں گے اور اس طرح ہمیں زمین اور چاند کا اوسط فاصلہ معلوم ہوگا موجودہ دور میں یہ فاصلہ کچھ تین لاکھ چوراسی آزار کلومیٹر ہے باقی پیچھتگیوں کو سامنے رکھتی ہوئی اصل میں اس کی اوسط تین لاکھ چوراسی آزار چار سو کلومیٹر بنتی ہیں اور پھر یہ نمبر سارا سال ایک جیسا نہیں رہتا زمین کا چاند کے گرمدار ایک فرپٹ سرکل کی نہیں ہیں بیزوی ہیں یعنی کبھی یہ زمین کی قریب ہوگا اور کبھی دور اس تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ زمین اور چاند کا فاصلہ بڑھ رہا ہے ایک سال بعد زمین اور چاند کے درمیان کا فاصلہ تین اشارہ آٹھ سنٹی میٹر زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ نمبر بہت چھٹا محسوس ہو رہا ہے تو غور کرے کہ ہماری زمین کی عمر لگ بگ ساڑھے چار ارب سال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں چاند زمین کی قریب تھا اور مستقبل میں عور بھی دور ہو جائے گا ساڑھے چار ارب سال ایک بہت بڑا وقت ہے آئیے ایک عور کلکولیشن کرتے ہیں اگر زمین اور چاند سالانہ تین اشارہ آٹھ سنٹی میٹر ایک دوسری سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محسوس پچھلے ایک کروڑ سالوں میں ان کے درمیان کا فاصلہ تین سو اسی کلومیٹر ہو چکا ہے اس نمبر کو نکالنے کے لئے آپ کو تین اشارہ آٹھ کو لاکھ پر تقسیم کرنا ہوگا اس طرح تین اشارہ آٹھ سنٹی میٹر کلومیٹر میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر حاصل ہونی والی نمبر کو کروڑ سی ضرب دی